موسیقی السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو بھائی آج ہم ایک اور زبردستہ کام کرنے لگی ہے وہ کام ہمیں بک سے کرنا ہے اپنی کتاب سے کرنا ہے تو ہم کتاب کھول لیتے ہیں تو سب اپنی اردو کی پری اور ون کی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں گے اچھا بھائی تو یہ ہمارے پاس آگیا ہمارا صفحہ نمبر 43 تو اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں ہم پہلے اس کی تصویر ہدایتوں کو پڑھ لیتے ہیں اس صفحے کی جو کہ ہمارے پاس یہاں پر ہیں ملائیے پینسل پھیرئے اور رنگ بھرئے مطلب ہمیں اس میں تین کام کرنے ہیں اور یہاں پر آج کی تاریخ یار سے ڈال دیں گے اچھا بھائی تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس صفحے کی شروع میں ہمیں کچھ لکھ کر دیا ہوا ہے کیا لکھ کر دیا ہوا ہے ش کی چیزوں سے ملائیے اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں کچھ تصویریں بنا کر دی ہوئی ہیں یہاں پر اور ایک بڑا سا ہمیں یہاں پر لکھ کر دیا ہوا ہے ش ٹھیک ہے تو اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ش کو شتر مرک سے ملائیے ہوا ہے اچھا بھائی تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس صفحے میں ہمیں کرنا یہ ہے اس صفحے میں کہ ہمیں ش کو ان چیزوں سے ملانا ہے جن کی شروع کی آواز ش ہے ٹھیک ہے تو جیسے انہوں نے شتر مرک کو ملائیے ہوا ہے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اور کون کونسی چیزیں ہیں اچھا بھائی تو یہاں پر ہمارے پاس پہلی تصویر ہے شلجم کی اچھا تو آپ مجھے بتائیں گے کہ شلجم کی شروع کی آواز ش ہے کیا میں اس کو ش سے ملا دوں شابہ شلجم کی شروع کی آواز ش ہے تو ہم اس کو ش کو شلجم سے ملا دیں گے ٹھیک ہے بھائی اور ہمارے پاس کچھ اور بھی تصویریں ہیں اس صفحے میں جو کہ آپ خود سے کریں گے کیونکہ آپ خود سے اور اچھا کام کر لیتے ہیں مجھے بتا ہے اچھا بھائی تو یاد رہے کہ اس میں ایک تصویر ایسی بھی ہے جس میں ش کی آواز نہیں آ رہی شروع میں تو اس کو ہم نہیں ملائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ باقی دو تصویروں کو خود سے ملائیں گے اور ہمارے پاس یہاں پر ہمارا یہ والا کام ختم ہو گیا ملانے کا دوسرے کام پر آ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس پینسل پھیڑ نہیں تھی ہمیں اپنے مرضی کا کریاؤن نکالیں گے اور میں پھیڑ دیں گے یہ جو بڑا سا نظر آ رہا ہے اس میں بھی اور جو اس کے برابن میں تصویروں کے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ان میں بھی ہمیں کریاؤن پھیڑنا ہے اچھا بھائی اور کریاؤن ہم کیسے پھیڑتے ہیں نکتے سے شروع کیا تیر کے ساتھ لکھا اوپر تین نکتے لگائے تو بن گیا اور یاد رہے اس پر تین نکتے ہمیں لازمی لگانے ہیں اگر ہم نے نکتے کم یا زیادہ کر دیئے تو ہمارا غلط ہو سکتا ہے کام ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بات بہت دیان سے اور ہمیں یاد رکھنی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں پینسل پہ پھیڑ دی اور اب ہمارے پاس رنگ بڑھنا تھا ہمیں جو کہ ہمیں بہت پسند ہے کرنا تو اب ہم ان تصویروں میں رنگ بھی بڑھ دیں گے اور یہ سارا کام ہم کر کے اپنی ماما کو دکھائیں گے وہ دیکھیں گی کہ آپ نے کیسا کام کیا ہے آپ اگر کوئی غلطی کی ہوگی تو بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے بھائی تو اسی طریقے سے اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور اچھے اچھے سرگر میں لے کر آوں گی جب تک کے لئے اب تا بہت سارا خیال بکھیے گا اللہ حافظ